اسلام علیکم ویوز اس اس رابعہ حسن یہ ہم واشنگ انٹرٹینمنٹ پاکستان آج اس فلم کا ریویو ہم نے کرنا ہے اس کا نام ہے ٹکسالی گیٹ جس سے پروڈیوس کیا ہے وقاس حسین رزوی اور آئیشہ عمر نے اور اسے لکھا اور ڈریکٹ کیا ہے علی سجاز شاہ یہ ان کی باروی فلم ہے اور 1 آن 35 مینٹس اس کی دیوریشن ہے 2019 میں انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز کیا تھا ہورر ایکشن فلم کا تاکشہ سے اور ان کے ڈریکٹوریل یہ جو کہہ رہی ہے اس کا سلسلہ اب تک جاری ہے نام ان کا بڑا انٹرسٹنگ ہے ابو علیہ اور ان سے میں نے اس کی تھوڑی سی انفرمیشن بھی لی تھی یہ ان کا پین نیم ہے تو میں نے اسے پوچھا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے اور آپ نے کیوں یہ نام رکھا ہے کیوں یہ سیلیکٹ کیا ہے سو بیسکلی علیہ جو ہے وہ ان کی بیٹی کا نام ہے تو ان کی یہ خواہش تھی کہ جب بھی ان کا نام دنیا بھر میں جانا جائے مانا جائے ان کے کام کی وجہ سے تو اس میں ان کی بیٹی کا بھی نام شامل ہو سو ابو علیہ یعنی علیہ کا باپ تو ظاہر ہے کہ ان کی بیٹی کا نام ساتھ ساتھ شامل ہے ان کے سو یہ اتنا سویٹ سا جیسٹر تھا جسٹ یوں تھا ای شوڈ شیئر ایٹ ویڈیو آلسو سو ٹکسالی گیٹ جو ہے لہوریوں کے لیے تو ایٹس ای نویل نون پلیس اور ویسے بھی پاکستانیوں کو پتا ہے لہور کے تیرہ دروازے ہیں جن میں سے ایک جو ہے ٹکسالی گیٹ ہے اور یہ دروازے جو ہیں مغل بادشاہ اکبر کے دور میں تعمیر کیے گئے تھے اور اس جگہ کی اپنی ایک خاصیت ہے اپنی ایک اس کی رانک ہے اور پاپیلائرٹی ہے لیکن وہاں پہ جو کھانے پینے بڑے شاندار کھانے وہاں پہ پکتے ہیں ان کی وجہ سے بھی ٹکسالی گیٹ جو ابو علیہ کی فلم ہے اس کی کاسٹ میں شامل ہیں جی آئیشہ عمر یاصر حسین بابر علی ہیں اس میں نیر اجاز افتخار تھاکر پھر اس میں مہربانو ہیں عفت عمر ہیں اور علی خان ہیں یہ اس کے مین کچھ کیریکٹرز ہیں جو اس کی کاسٹ میں شامل ہیں جو کہانی ہے ٹکسالی گیٹ کے جو رہائشی ہیں جو وہاں کے رہنے والے ہیں جو ریزنٹ ہیں وہاں کے خاص طور پر ریڈ لائٹ ایریا کے جو رہنے والے لوگ ہیں ان کی لائف کے بارے میں ہیں ان کا رہن سہن اٹھنا بیٹھنا ان کا لائف سٹائل لوگ کس طرح سے ان کو diskriminیٹ کرتے ہیں کس طرح سے پبلک ان کو ٹریٹ کرتی ہے بیکاوز اف دیر پروفیشن دیر پروفیشن دیر پروفیشن یہ حیلیٹ کیا گیا ہے اور اسی کانٹیکسٹ میں رہتے ہوئے وہاں پہ رہنے والی جو لڑکی ہے اس کو اس کی جو پرسنل ایک فیزیکل سپیس ہے اس کو کس طرح سے عیوز کیا جاتا ہے اس کی جو پرسنل ایک سپریٹ کرنے کے سامرے آئیشہ عمر کی آواز میں ہے اور وہ نریشن آپ کو تکسالی کا علاقہ ہے اس کی کچھ انفرمیشن دیتی ہے کہ وہ علاقہ کس قسم کا ہے اگر اس نریشن کے اندر اس انفرمیشن کے ساتھ ساتھ اگر ہمیں کوئی ایسی لائن یا کوئی اس طرح کی بات بھی اس میں کر دی جاتی کوئی ویگ سی بے شک کوئی ایسی بات بتاتی جاتی جس سے آڈینس کے لیے تھوڑی سی ایک انٹیسپیشن ہوتی کہ آگے فلم کے اندر جو بھی انسیدنٹس ہونے والے ہیں وہ کس طرح سے سٹوری کس طرف ہو جائے گی تو ایسی دیکھنٹس ہونے والے ہیں اور اس سے جو فلم کا جو پریمیس ہے وہ بھی زیادہ جو جاتا لیکن یہ ایک نیرے شکریہ کوئی نیرے جو جو بھی تکسالی گیت اس کے ساتھ اگر میں تکسالی گیت اور اس کے ساتھ اگر ہے سوڑی آنڈ کرنے کے ساتھ اگر میں گزارو یاری حسین کیا اور اس کے ساتھ اگر میں ساتھ اگر میں بات کروں تو یاسر حسین کا جو سٹائل تھا جو سٹائلنگ ان کی کی گئی ہے جو ان کا مینرزم تھا جو ان کی ڈائلوگ ڈیلیوری تھی تھوڑی سی ایک چیز مجھے آف لگی اس کریکٹر کے اندر اور وہ یہ کہ ان کو بڑا دکھایا گیا ہے بڑا کروڈ سا بھی دکھایا گیا ہے جو کہ ایسا کریکٹر ہے جو گالم گلوچ بھی کرتا ہے اور اس کا لہجہ کچھ اس طریقے کا ہے لیکن ایسے کریکٹر سے پھر کسی ایک پوائنٹ پہ اخبار اردو اخبار میں سے ایک بڑا سلیس اردو میں ایک منولاگ بھی پڑھایا گیا شیروش شائری اور اس طرح کا وہ سارا پاٹ تھا اور کافی لمبا تھا وہ تو وہ مجھے تھوڑا سا کچھ آف لگا which did not you know match the character وہ کچھ fit نہیں لگا رہا تھا اس کے ساتھ کچھ عجیب سا ایک کانٹراس تھا it did not complement the character وہ ایک چیز تھوڑی سا آف تھی اثر دن دات ان کی اوبرال پرفارمنس پھر اس میں جی ایشہ عمر ہے ایز مسکان انہوں نے ایک سیکس ورکر کا character play کیا ہے رہنے ہماری سیکس ورکر کا role ہے ان کی بھی جو styling تھی بڑی زبردست تھی لیکن یہ کوئی نوجوان لڑکی کا character نہیں ہے انہوں نے اس میں age ویسے exactly نہیں بتا سکتے پڑھا ہے ای بلیف کہ early 30s یا mid 30s میں کچھ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے اور جو شفیق کا کریکٹر ہے پلیڈ بائی آسر حسین وہ ان کے love and trust کے طور پر ہوتا ہے like a one-sided love and trust ہوتا ہے جسنا سے اس طرح کا اس ان کا character ہے ایشہ عمر کا اور ایک اردو پنجابی مکس جو ایک لہجہ ہوتا ہے وہ اس میں ان کے ڈائلوگ جو ہیں وہ ذاتر لکھے جئے تھے ان کے جو کچھ scenes تھی کوٹ کے اندر عدالت کے اندر جو سین سے انہوں نے بڑی اچھی انہوں نے performance دی and she's acted really well تو ان کا کام بھی کافی اچھا تھا پھر اس میں مہربانو ہیں جو کہ زینب کے رول میں میں نظر آتی ہیں اور ان کا character بڑا intense تھا بڑی اچھا جس کے ارد گرد جو پورا plot ڈائلوگ روال کرتا ہے اور شیئی گرل جو گیٹس ریپ ان کا بڑا اس طرح سے بڑا performance کے لئے بڑا مارجن تھا اور شیئی جسٹس ڈائلوگ پھر اس میں بابر علی اور نیر اجاز نیر اجاز جو ہیں وہ مہربانو کے زینب کے والد کے رول میں ہمیں نظر آتے ہیں ان کو ایک میراسی کا رول دیا گیا ہے جو کہ وہاں پہ گانے بجانے اور اس طرح کے جو شادیوں کے اوپر جو جا کے perform کرتے ہیں اس طرح کا ان کا رول تھا اور بابر علی جو ہیں وہ اس علاقے کا جو چودری ہوتا ہے اس ٹائپ کا ان کو ایک انفلونشل آدمی جو ہوتا اس طرح کا رول تھا دونوں کی سکرین پریزنس کمال کی ہے اور ان کو آپ کسی بھی رول میں ڈال دیں یہ اس میں فٹ ہو جاتے ہیں پوری طرح ان کے بارے میں تو زیادہ انسان کیا کہے بریلینٹ پرفارمرز آلویز پھر اس میں دو اور لوگوں کا کام جو مجھے پڑی اچھی تھی بڑا مجھے مزا ہے ان کا کام دے کے پھر اس میں افتخار تھاکور ہیں ان کو پولیس کا کریکٹر دیا گیا ہے اور وہ افتخار سارے جو ایکٹرز ہیں بڑے مچور ایکٹرز ہیں اور اسٹیبلش ایکٹرز ہیں اور کاسٹنگ کے حوالے سے سیلیکشن بائیت گوڈ دیریکٹر نے بڑا کانشیس افرٹ کیا ہے دیریکٹر نے بڑا افرٹ کیا ہے اور اگر آپ نے پرانے ان کی فیلمیں دیکھی ہوئیں تو آپ کو ایک دفرنس آئے گا اس بکم مچ مور کرییٹیو ناو ویس کامرا ورک اور ان کے اکثر جو ہے پچھلی فیلموں میں جو تھا وہ شوٹ کرتے ہیں انڈور بڑے انکلوز سپیسز کے اندر بڑے انڈور اور انڈور لوکیشن اور پھر ایک 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 بڑا فیوریٹ شوٹ ہے جو درون شوٹ ڈالتے ہیں اپنی فیلموں کے اندر تو اس میں بھی آپ کو درون شوٹ سے آپ دیکھ موقع ملے گا فیلم پروڈکشن اور ریولوشنری قسم کا اس طرح سے گانا ہے اس کی فیل ہے اور اس طرح کے گانوں کے لئے اکثر ریپ کا جو ایک میڈیم ہے اس طرح اس طرح کی پھر ایک فیل لانے میں جو ہے مور افیکٹیم فیلم کے ڈالوگز کی اگر میں بات کروں تو کچھ پانچ لائنس بڑی انٹرسٹنگ ہیں خاص طور پر یاسر حسین کچھ ڈالوگ دیئے گئے ہیں وہ کافی انٹرسٹنگ تھے اگر ابو الیہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بلاک کومیڈی ہے تو اگر اگر کومیڈی کامیڈی کامیڈی کیونرہ کامیڈی کا یونرہ ہوتا ہے اس میں پھر آپ شروع سے لے اند تک ایک فیل آپ نے مینٹین کرنی ہوتی ہے بات کچھ پارٹس کو شاید کنسیڈر کر رہے ہیں بلاک کومیڈی نیتفلکس پہ دارلنگ آلیا بھٹکی اور بلاک کومیڈی جس میں وہ ریونج لیتی ہے اپنے ایک بڑے بیوزیو کسیم کے حسیبن سے تو اس میں ثروع آو دی فیلم ایک کنسیسٹنسی تھی جو بھی اس میں حیومر تھا تو آپ کو شروع سے لے کے اند تک پھر ایک فیل جو ہوتی ہے وہ آپ you can follow that as an audience لیکن اس کے اندر different قسم کے ups and downs تھے اوور آل اگر اموشن کی ہم بات کریں تو ام نیت شور کہ یہ completely جو ہے ہم اس کو بلاک کمیڈی کہ سکتے ہیں پھر فلم کا ایک اور جو ایک problematic aspect ہے وہ ہے اس فلم کی کہانی سنانے کا طریقہ the way the story has been told وہ کافی problematic ہے اس کے بکرز no matter آپ کے ایکٹرز کتنی اچھی ایکٹنگ کر رہے ہیں آپ کا subject matter بڑا سٹرانگ ہے بڑی بڑی امپورٹنٹ ہیں باکی سارے departments کے ساتھ ساتھ اندر بہت سے unnecessary scenes جن کا کوئی purpose آپ نہیں پتا چلتا وہ کہانی آگے بڑھانے کی بجائے بلوک the story of the film اور جس ایک ایشا عمر کا ایک scene جس میں اس کی فرینڈ اس کو ملنے آتی ریڈ لائٹ ایریا میں اور پیسے ادھار مانگ جس type کا scene ہے بلکل ایک unnecessary scene اس کا کوئی سرپیر نہیں تھا اور ایسی اچانک آگیا بیش میں پھر ایک اور scene جس میں زینب کا کریکٹر رووف ٹاپ پہ دانس کرتے پہ دکھایا گیا اس کا purpose سمجھ نہیں آتا یا اس کا impact بنتا اس کے بعد جو بھی incident ہوا اس کا کوئی ایک آپ میں لنک بنتا یا connection بنتا بات it was a very disjointed sort of you know sequence بس کی purpose سمجھ نہیں آیا اس رہے کے بہت سے issues ہیں editing کے بھی اور continuity کے بھی which I'm sure کہ filmmakers know que یہ سارے issues اس کے اندر ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کی film کے اندر جو storytelling کا جو طریقہ ہے اس کو یا impactful بناتی ہے یا ایک completely forgetful قسم کا experience بنا دیتی پھر scene کی transition کے لیے dip to black جو ہے وہ بار بار اس کو use کرنا وہ بہت اس طرح سے creative choice نہیں ہوتی editing کے اندر اور بہت سارے طریقے ہوتے ہیں scene کے transition کے بھی اس طرح کی بہت سائی چیزیں ہیں پھر عائشہ عمر کا character کے اندر مجھے فیل ہوا کہ اس کا linkage تھا جیسے اس کے جو scenes تھے اس کی involvement جو تھی زینب کے ساتھ انٹریکٹ کرتے کوئی زیادہ نہیں دکھایا گیا کوئی bonding نہیں دکھائی گئی اچانک سب اس کی involvement دکھا دی بڑے ایک بڑے سٹرانگ طریقے کے ساتھ اندر اس کے اندر اور اس کے ساتھ تکسالی کا محول ہے جس کی بات شروع میں کی گئی تھی نیریشن کے تھرہ تکسالی کا محول دکھانا رات کے وقت میں دن میں خاموشی ہوتی ہے جبکہ اس فلم کے اندر سارے جو سینز آپ نے شوٹ کی ہیں وہ دی ٹائم کے اندر شوٹ کی ہیں تو ایک بڑت بڑا جامپ ہے فرم what is realistic what is in reality and what you're trying to show in the فلم تو یہ پرابلم تھی اس کے اندر ایک اور رات کے وقت شوٹ کرنا مشکل ہو رہا ہوگا شاید یہ ایک ریزن ہو سکتی ہے بات یہ کافی بڑا کہلیں کے جامپ تھا from reality لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ تکسالی گیٹ ابو علیہ کی you know it's his best work so فار میں کام فالو کاری 2019 سے کتاک شاہ کے تائم سے اور میں ان کی تقریبا ساری فلمیں دیکھی ہوئی ہیں so i would slightly like to disagree with this statement because میرا خیال ہے کہ ابھی ان کا جو بیسٹ کام ہے وہ بیسٹ کام ان کے بارے ایک اور بڑی مشہور ہے اور یہ کے بڑے لو بجٹ کے اندر وہ فلم کو بڑی جلدی کمپلیٹ کر لیتے ہیں شوٹنگ بڑی جلدی ریپ اپ کر لیتے ہیں ان کی فلم پوست پروڈکشن تک چلی جاتی ہے پھر وہ ایڈیٹنگ اور سارا جو پروسیجر ہے پھر وہ ریلیز ہو جاتی ہے سنما گھروں تک بھی پہن جاتی ہے پاکستان میں آخر کتنی فلمیں بنتی ہیں کتنے فلم میکر ہیں جو ایک ہٹ نہ دیکھ بھی جو سکسیس پھول نہ ہو کے بھی بڑے ڈیڈیکیٹیڈلی اور بڑے پیشنیٹ طریقے سے وہ فلم پر بناتے چلے جا رہے ہیں اور اپنے اس کام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں not many فلم میکرز around but then i would like to also add کہ اسی یہی جو ان کا جلد بازی کے ساتھ کام کرنے کا طریقہ ہے یا ہیسٹین ہے یا یہ جو ایک رشت وے میں کام کرنے کا طریقہ ہے اور اس کے ساتھ پھر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ is it doing any good to the revival موسیقی